خلوت اگر پکیزہ ہو خلوت گناہوں سے پاک ہو تو جلوت اللہ بہتر کر دیتا ہے جلوت روشن ہو جاتی ہے اور خلوت میں گناہ ہوتا کیسے ہے خلوت ہے کیا تنہائی اور ایک بات یاد رکھنا اہلِ علم نے یہ بات بھی نکل کی ہے کہ اصل میں انسان کی پاکیزگی کا آغاز خلوت کی زندگی سے ہوتا ہے خلوت کی زندگی سے آقا کریم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں وہی نازل ہونے سے پہلے آپ خلوت کی زندگی اختیار کرتے تھے اور سی البخاری میں روایت مجود ہے پہلے باب کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی خلوت کو پاکیزہ کرنے کے لیے غارِ حراء میں جایا کرتے تھے ہماری زندگی کی خلوت گناہوں سے شروع ہوتی ہے اس لیے نہ ہماری خلوت پاک نہ ہماری جلوت پاک جلوت میں جتنا چاہیں ہم اپنے آپ کو پاک صاف کر کے دکھا لیں لیکن جس بندے کی خلوت نہ پاک ہے خلوت غلیز ہے خلوت گناہوں سے بری ہوئی ہے اللہ کی نافرمانیوں سے بری ہوئی ہے اللہ کی قسم اس کی جلوت میں بھی وہ برائیاں نظر آ جاتی ہے جو عادت خلوت میں پڑی ہوتی ہے برائیاں کرنے کی گناہ کرنے کی وہ جلوت میں بھی نظر آ جاتی ہے اور جو خلوت میں اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے گناہوں سے بچاتا ہے نافرمانیوں سے بچاتا ہے پھر جلوت میں بھی اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے یہ اکمال کم لوگوں کو حاصل ہے یہ صفت کم لوگوں میں ہے ہماری خلوتیں پاک نہیں اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں اپنی جلوت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آئیے اپنی خلوت کو پاکیزہ بنانے کی کوشت کرنا چرو کر دیں موسیقی موسیقی